بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز میں آپ کا دوست وکار تاہیر خان ایمسٹرڈیم ہالنڈ سے ایک بار پھر آپ لوگوں کی حضرت میں حاضر ہوں فرنڈز گریس سے ایک بہت بری خبر آئی ہے گریس کو ہم اردو زبان میں یونان کہتے ہیں یونان سے ایک بری خبر آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ گریس کے اندر جو غیر قانونی تاریخ کے وطن لوگ ہیں گے جو مائیگرنٹس ہیں پولیس نے آرمی نے اور جو دوسرے دیگر سیکرورڈی کے ادارے ہیں انہوں نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے گریس کے جو پرائیم منسٹر ہیں کراکوس مٹسو تاکیس ان کی گورنمنٹ دو ہزار انلیس میں گریس میں وجود میں آئی ہے دوستو آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ یہ جو گریس کی جو گورنمنٹ نے کی مٹسو تاکیس کی یہ جو وہاں پہ اسائلم سیکرٹس ہیں اور جو الیگل مائیگرنٹس ہیں ان کے بہت خلاف ہے گی انہوں نے کیا کیا ہے گا کہ جیسے آپ کو پتائے گا کہ کچھ عرصے پہلے جب ترکی کا یورپین یونین کے ساتھ ایک بہت بڑا اختلاف شروع ہوا تو ترکی نے طیب رجب اردگان صاحب نے ترکی کے بورڈر کھول دیا جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا مائیگرنٹس کا اور ریفیوجیز کا مجمع جو ہے وہ گریس کے بورڈر پر شروع ہو گیا ہے جس میں بہت جھگڑے ہوئے فساد ہوئے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے جب لوگ ڈنکی لگاتے ہیں گے تو ایک آسان طریقہ اور جو کومہ نے کہا کہ لوگ ترکی سے جو ایک نہر گزر دیے گی وہاں سے بورٹ کی تو وہ مائیگرنٹس جب ترکی سے ایلیگل طریقے سے بورٹوں سے پہنچے وہاں پہ گریس میں اور جب پولیس نے ان کو اریس کیا تو انہوں نے ان کو ننگا کیا ان کے پیسے ڈوٹے ان کے کپڑے اتارے اور ان کو برہانہ کر کے کشتی میں دوبارہ بٹھا کے ترکی کی سرس پہ بھیج دیا تو وہاں پہ جو مائیگرنٹس موجود تھے جو ریفیجیز موجود تھے انہوں نے ان کو کپڑے دیئے تو یعنی کہ اس گورنمنٹ نے پولیس کو بھی کرپٹ کیا اور پولیس بھی اس معاملے میں جو ہے وہ بہت انہوں نے بھی یہ وحشیانہ روائیہ آہ مائیگرنٹس کے ساتھ اختیار کیا اب دوسری صورتحات یہ ہے گی کہ گریس کے اندر جو اسائلم سیکرز موجود ہیں گے جن کے بعد وائٹ کارڈے کا انہوں نے اس گورنمنٹ نے کیا کیا کہ ان کو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ گریس کے اندر گریس جو ہے وہ بہت سارے جہزیروں پر مشتمل ہے تو انہوں نے یونان کے مختلف مختلف دور دراز کے جہزیروں میں جس کے بارے میں عام پبلک نہیں جانتی وہاں پہ ان کو شف کر دیا وہاں کے کیمپوں میں اور جو مائیگرنٹس پکڑے گئے ہیں ان کو مختلف جہزیروں کی جیولوں میں شف کر دیا گیا ہے تو اس وقت گریس کے اندر بہت خاطرناک شروع ہو چکیے گی وہ بھائی جو گریس میں ہیں میری ان سے گزاریش ہے کہ وہ گریس میں ہیں غیر ضروری طور پر گھروں سے بہا نہیں نکلیں بھار کی تھی غیر ضروری وجہ سے نہیں نکلیں اور اگر آپ کو پولیس پکڑ لیتی ہے رہنجس پکڑ لیتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ آپ اللی کر لیں گے تو پھر آپ کو جھولوں میں جالے جائیں گے اور گریس یہ اعلان کر چکا ہے گا کچھ دنوں پہلے کہ اب جو وہاں پہ اللی کل مائیگرنٹس پکڑے جائیں گے وہ ان کو ان کے ممالک میں لازمی طور پر ڈیپورٹ کریں گے تو دوستو آپ لوگوں کو جو لوگ ترکی میں موجود ہیں کہ بھائی جو ترکی سے جنان جانا جاتے ہیں کہ میری ان سے گزاریش ہے کہ وہ جنان جانے کی اب یہ غلطی نہیں کریں آہ ان کو چاہیے کہ وہ ترکی میں رہیں ترکی کی گورنمنٹ نے خود آہ رجب طیب اور دکان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے کی انہوں نے پچھلے سال اور اس سال جو آہ امیگریشن کے جو رولز ہیں اس میں بہت نرمی کی ہے انہوں نے ایک پاسپورٹ آہ جاری کرنے کا ایک طریقہ بھی آہ شروع کیا ہے جس میں میں نے آپ کو اپنی لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کس طریقے سے ترکی کا آپ پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں میں اور کچھ ویڈیوز آہ لگاؤں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ترکی میں کس طریقے سے ایزیلی ویزا لے کے جا سکتے ہیں کس طریقے سے وہاں آپ ریسیڈنس مرمیٹ حاصل کر سکتے ہیں کتنے پیسے آپ کما سکتے ہیں تو ایک بار پھر آپ سب بھائیوں سے گزاری چاہیے کہ اللیگل گریز میں نہیں جائیں ڈنکی نہیں لگائیں اور گریز کی اپنی اپنا خیال لکھیں اپنی جانوں کو خیال لکھیں آپ سوچیں کہ آپ اتنی مشکلوں سے آہ ترکی پہنچتے ہیں گے آہ اتنے علمبہ سفر کر کے اتنی مشکلات سے اور اس کے بعد پھر آپ گریز میں جاتے ہیں وہاں پہ پولیس آپ کو پکڑ لے پاکستان ڈیپورٹ کر دے یا آپ کو مختلف ڈیٹنشن سینٹر میں شیٹ کر دے جو مختلف جزویر روپے مشتبہ لے تو آپ بھی پریشان ہوں گیا اوہ اس طریقے سے آپ کی فیملی کو بھی بڑی پریشانی پہنچے گی تو فرنٹس یہ تھی میری آج کی نیوز آہ آہ آنے والی بیوٹس میں آپ کو میں مدید امیگریشن رولز اور ویدیا اور ٹوریزم میں ملتا ہوں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں اسلام علیکم اللہ حافظ